ایسی سپورٹ کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل فری تو کلک کریں سبسکرائب بٹن پہ اور دوستو بیل کو بچانا بلکل نہیں نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہمارے آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا ایسی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایسی جیسا کی فرینڈز آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف رکھا ہوا ہے نیبیا کا ریپریسنگ فیس واس جو کی نارمل سکن کے لیے ہے اور دوسری طرف ہے پتنجلی کا ساندر ہے الویرہ جل جو کی آپ کے سکن کو ایفیکٹیو بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سکن کی گندگی کو کم کرنے میں کافی مددکاری ثابت ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان دونوں کا رویو اور ان دونوں میں کم پریجن کر کے بتاؤں گا کی ان دونوں میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلے فرینڈز آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں نیبیا کا ریپریسنگ فیس واس جو کی پندرہ ایمل کا پیکٹ ہے اور اس کی پرائزنگ ہے لگ بھگ ایک سو پچیس روپے مطلب ایک سو پچیس روپے کے پرائز میں آپ پندرہ ایمل کا نیبیا کا ریپریسنگ فیس واس کسی بھی بیوٹی ساپ سے آسانی سے بائی کر سکتے ہیں اس میں بیٹامین ای ہوتا ہے اور ہائیڈرا آئیکیو ہوتا ہے جو آپ کے چہرے پر ایکنے پیمپل جیسی سمجھے کو آنے سے روکتا ہے اور آپ کے سکن کو ٹائٹ بناتا ہے اور کمجور ڈیڈ سیلز کو ہٹانے میں کافی مددکاری ثابت ہوتا ہے اور یہ بیسکلی ایک فیس واس ہے فرینڈز جو آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں نورمل ڈیز میں اور اس کا اپیوک کرنے سے آپ کے چہرے کی گندگی ختم ہوگی فرینڈز اور آپ کے چہرے پر ایک فریسنیس بنی رہے گی اور اگر آپ کے چہرے پر کسی طریقے کی پرابلم آنے والی ہوتی ہے تو اس سے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ایک وال کی طرح یہ کار کرتا ہے اور اب میں فرینڈز ایلو بیرا کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ پتنجلی کا ساندر ایلو بیرا جل ہے دوستو جو کی ساٹھ ہیمل کا ہے اور اس کی پرائز ہے لگ بک چالیس روپے ہے اس میں کچھ چیزیں انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ پیمپلز رنکلز موش رائجنگ کے لیے کافی کارگر رہتا ہے اور اس میں لگ بک نائنٹی پرسنٹ ایلو بیرا ہوتا ہے جو کی ایک دم آئیورویدک مانا جاتا ہے اور اسے انڈیا میں ہی بنایا جاتا ہے اس میں انگریڈینٹ بتانے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ ایلو بیرا ہی اس کے اندر ہے اور دوستو اس میں لکھا ہوا ہے پیمپلز رنکلز موش رائجنگ ایون توجہ کے پرکرتک سوندر کے لیے تثہ بالوں کے لیے بھی اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں کا ٹوٹنا چھڑنا لگا رہتا ہے تو ایلو بیرا کا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کافی فائدے مندر رہے گا اگر آپ اسے ریگولر استعمال کرتے ہیں تو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ فیس باس کی طرح یوز نہیں کرنا ہے دوستو اسے بیسکلی آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں لے کر کے آپ کے فیس پر لگا لگا دینا ہے اور لگائے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے پر اگر کسی طریقے کی گندگی ہوگی تو وہ اسی کے ساتھ میں نکل جائے گی اور آپ کے چہرے کو اگدم موسٹرائز بھی بنائے گی کیونکہ یہ موسٹرائزنگ کریم کی طرح بھی کام کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایکنے پیمپل جیسی سمسیا کو ریموو کرنے میں کافی کارگر رہتا ہے اور یہ آپ کے چہرے پر ریفریشنس دیتا ہے اور آپ کے سکن کو مجبوطی پہنچاتا ہے اور ڈرڈ سکن کو ریبو کرتا ہے تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا نیٹوارک پہ سیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لئے دھنی بات دھیان رکھیں اپنا اوکے تھائنکیو